بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں نجمہ حسن باجبہ ہوں ناظرین اکرام اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نوجوان اٹھ کڑے ہوئے ہیں نوجوانوں نے باہر نکل کر عمران خان زنداباد کے نعرے لگانے شروع کر دیئے ہیں اور صورتحال یہ ہے کہ نوجوان اس وقت کنٹرول ہونے سے باہر ہیں یعنی کہ کنٹرول نہیں کیا جا سکتے ہیں ان کو اتنا شاید دبایا گیا ہے اس قدر سیچویشن خراب کی گئی ہے کہ اب عوام سڑکو پارانا شروع چکی ہے اور یہ جو سیچویشن ہے یہ جو معاملہ ہے یہ اس وقت اقتدار کی رہداریوں پہ راج کرنے والوں کے لیے انتہائی مشکل صورتحال ہے یہ ان لوگوں کے لیے انتہائی مشکل صورتحال ہے جو کہ عمران خان کا نام کیا اس کی آواز بھی باہر نہیں آنے دینا چاہتے اب عمران خان کا نام کیا اس کا ذکر بھی کسی کے سامنے جو ہے نہ وہ نہیں کرنے دینا چاہتے یعنی کہ مکمل عمران خان کا بلاک اوٹ چاہتے ہیں ان کے لیے آج کی ویڈیو میں میرے پاس چار بڑی اور بری خبریں ہیں وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ عمران خان کا نام بھی اس ملک میں نہ رہے ان کے لیے آج کی ویڈیو میں میرے پاس چار بڑی اور بری خبریں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں سب سے پہلے آپ یہ سن لیجئے کہ مولانا فضل رحمان صاحب کے جلسے کے ساتھ بھی وہی ہوا جو مریم نواز صاحبہ کے جلسے کے ساتھ اندنوں میں ہو رہا ہے ویوہ جو جانگیر ترین صاحب کے جلسوں کے ساتھ ہو رہا ہے یعنی کہ جلسہ تو وڑ گیا یعنی کہ ورکرز کنونشن تھا پشاور کے اندر اور وہ شیر افضل مروت جیسے کہتے ہیں کہ پھر وہ کنونشن تو وڑ گیا ہوا یہ کہ یہاں پر تحریک انصاف کے لوگوں نے آ کر نعرے لگانا شروع کر دیئے اور مولانا کے ورکرز کنونشن کے اندر سے عمران خان زندہ باد کے نعرے لگنا شروع ہو گئے اب صورتحال آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی اور جب صورتحال آؤٹ آف کنٹرول ہوئی تو اس کے بعد پولیس آ گئی اور پولیس نے تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتار کر لیا اب یہ کسی بھی طرح سے ایک آئیڈیل سچویشن نہیں ہے نادرکرام نہ میں اس کو ڈیفنڈ کر رہا ہوں اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو کسی کے جلسوں میں جا کر جائے نا وہ عمران خان زندہ باد کے نعرے لگانے چاہیے یہ بلکل بھی نہیں ہے بلکہ یہ تحریک انصاف کے لوگ نہیں ہے یہ عام عوام ہے عام جو پبلک ہے وہ اٹھ کھڑی ہو رہی ہے لیکن سوال یہاں پر یہ ہے جو کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ بڑی اور بری خبریں ہیں وہ ان میں سے سب سے پہلا بنیادی سوال یہ ہے ان کو بتانے سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ اگر تحریک انصاف کے لوگ مولانا فضل الرحمن کے جلسے کے اندر جا کر نا رہے نہ لگائیں مریب نواز صاحبہ کے جلسے کے اندر جا کر نا رہے نہ لگائیں یا کسی بھی پارٹی کے جلسے کے اندر جا کر نا رہے نہ لگائیں تو میرا سادہ سوال یہ ہے کہ پھر وہ کس کے جلسے میں جا کر نا رہے لگائیں کیونکہ تحریک انصاف کو نہ تو جلسہ کرنے کی اجازت ہے نہ بات کرنے کی اجازت ہے نہ ورکس کنونشن کرنے کی اجازت ہے عدالت اجازت دیتی ہے لیکن لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے مطلب دن دہارے لوگوں کو اٹھا کر پولیس والے لے جاتے ہیں جہاں پر ورکس کنونشن ان فیکٹ پریس کانفرنس ہونا ہوتی ہے وہاں پر پولیس وینس پہنچ جاتی ہیں تو پھر یہ لوگ کیا کریں پھر لوگ یہ کیا کریں جا کے مطلب جو ہے نا وہ عمران خان کا نام لینا بند کرتے تو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے اب خبریں سنتے جائیں ہوا کیا کیا ہے سب سے پہلے تو یہی بات یہ ہے کہ اب یہ جو لوگ اٹھ کھڑے ہو رہے ہیں نا اور جو عوام اٹھ رہی ہیں اور نوجوان اٹھ رہے ہیں یہ اس وقت جو حالیہ طور پر جو لوگ عمران خان کا نام بلیک اوٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے سب سے بڑی خطرے کی گھنٹی ہے اور اس کا عملی مظہر ہمیں نگران وزیر داخلہ کی اسٹیٹمنٹ سے ملتا ہے اب نگران وزیر داخلہ کون ہے آپ کو پتا ہے یہ نگران وزیر داخلہ جو ہے نا وہ ایک کٹ پتری ٹائپ وزیر داخلہ ہے اور وہ جو ہے نا وہ اس وقت وہی کرتے ہیں جو جس کی ان کو چابی بھری جاتی ہے تو نگران وزیر داخلہ کہتے ہیں ہم نے ایک ال ڈسپلنڈ نسل پیدا کر دی ہے جو اب بتمیزی کی حد تک چلے گئی ہے جس کو اب ہمیں اگلے پچاس ساٹھ سال برداشت کرنا ہوگا نگران وزیر داخلہ صاحب کہہ رہے ہیں اب سوال یہ ہے نگران وزیر داخلہ صاحب سے آپ کس نسل کی بات کریں ہیں اصل میں وہ یہ ہے کہ سانہ ہے لمز کے بعد یعنی کہ لمز میں اٹھنے والے سوال اور پشاور کے کنونشن میں لگنے والے عمران خان کے نعرے ناظرین کرام یہ فرسٹیشن ہے نوجوانوں کی جس طرح سے ان کو ان کے خیالات شیر کرنے سے رکا جا رہا ہے یہ اس کی فرسٹیشن ہے اور اس کو ہم کیا کہنے ایک تو ہم ان کو بات کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ایک تو ہم ان کو مظاہرہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے اور دوسرا ہم کیا کہنے ہیں ہم کہنے ہیں جی ال ڈسپلنڈ ہیں یہ ال ڈسپلنڈ لوگ ہیں اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہی یہ لمز کے بعد ان کو اتنی تکلیف ہوئی کیا ہے مطلب میں بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو کاکڑ صاحب کا دفاع کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں جو پرانے انٹی اسٹیبلشمنٹ لوگ گوا کرتے تھے مطلب میں ایسے ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ چہرے سے نکاب ہٹتے چلے جا رہے ہیں اب سمجھ میں آئیے کہ یہ جو لوگ پرانے انٹی اسٹیبلشمنٹ تھے نا وہ اصل میں انٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں تھے وہ اصل میں انٹی امران تھے مطلب دو مثالیں دیتا ہوں ایک جناب مثال لیجئے شما جنیجو صاحبہ کی شما جنیجو صاحبہ ٹویٹر پہ کافی لکھتی ہیں پرانی انٹی اسٹیبلشمنٹ مشہور ہیں تو ایک دفعہ ہوا یہ کہ لمس کے سٹوننٹس نے ایک بولی ووڈ ڈے منایا اور اس کے اوپر اس سے ان کے کچھ تصویریں وائرل ہوئیں تو شما جنیجو صاحبہ نے تب اسی اس لڑکے کی تصویر لگا کے اس کے اوپر ایک ٹویٹ لکھا میں ان کے چہروں سے نکاب اٹھانے جا رہا ہوں میں جو کہہ رہا ہوں ان کے لیے بری خبریں ہیں وہ سنتے جائیے تو انہوں نے ان کے تصویر لگائی اور ساتھ میں لکھا ٹھیک ہے دی انہوں نے یہ لکھا سمجھ میں آتا ہے اب لیکن جب یہ لمز والے معاملہ ہوا اور لوگوں نے اٹھ کے سوال کرنا شروع کیے اور جیسے کہ کے ٹیکر پرائم منیسٹر سے سوال ہوئے تو یہی خاتون لکھتی ہیں لمز میں تربیت پاتا قوم کا مستقبل اسی شخص کی تصویر لگا کے تو جب یہ دیکھیں ہم تو الانفارمڈ اور الڈسپلن نہیں بیٹھی ہیں نا تحریک انصاف کے لوگ میں تحریک انصاف کی بات نہیں کرتا میں ہم پبلی کی بات کرتا ہوں وہ الانفارمڈ میں نہیں بیٹھے ہیں تو انہوں نے جناب یہ منٹاج بنا کے کر دی اب یہ پرانی انٹی اسٹیبلشمنٹ ہوا کرتے تھے ابھی پتہ چلے انٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی یہ انٹی بنامت تھی اسی طرح سے اب سار عالم صاحب جن کے بارے میں یہ مشہورتہ جی وہ بڑے انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے ابھی تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک کیس بھی چلے عدالت کے اندر جس میں وہ سب سے بڑے انہی کی ترخواست کے اوپر جو ہے نا وہ سب کچھ ہو رہا ہے اب سار عالم صاحب بہت بڑے انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے جنرل فیس کا نام لے رہے ہیں آنکھوں میں آج آنسو بھی آ گئے تھے تو جناب آج پرگرام میں بیٹھے ہوئے حسن نسار صاحب نے جب یہ کہا کہ اس بچے کے سوال کو سنب کیا گیا جب بچے نے کہا جب آپ پچاس منٹ لیٹ ہیں تو اس کے اوپر اب سار عالم صاحب نے کہا اچھا آپ ان کی آسلافزہ کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کا مدب ہے یہ نو میں بھی کرنے والے ہیں پہلی تو بات کیا ہے کہ لمز کے بچوں نے نو میں ہی نہیں کیا ہے نو میں جنہیں کیا ہے وہ اس کی صدا بھکت رہے ہیں لیکن اتنی سے سوال کو جو کہ ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر سے پوچھا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے ہم نے بتمیز نسل پیدا کر دی ہے ہم نے بتمیز نسل پیدا کر دی ہے تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ افینڈ ہو گئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نو میں ہی سے ملایا جا رہا ہے تو یہ ان کے چہروں سے نظر اکرام نکاہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور لوگوں کو پتا چلتا جلا جا رہا ہے لوگوں کو پتا چلتا جا رہا ہے اب مثال لیجئے میں حماد عزت کا ایک ٹویٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اب یہ بات کتنی حد تک آگے بڑھ چکی ہے حماد عزت صاحب کہہ رہے ہیں وہ افراج جنہوں نے آج تک ملک بھر میں جاری یعنی کہ یہ حماد عزت صاحب نے بڑی ایک زبردست بات کی کہ یہ وہی انٹی اسٹیبلشمنٹ لوگ ہوا کرتے تھے آج جب جمہوریت کا قتل ہو رہا ہے اور یہ ساتھ تو اس کے اوپر یہ چھپ ہیں لیکن جو لمز کے اندر ہوا اس کے اندر ان کی جان جا رہی ہے اس کے اندر یہ کہنا ہے بتویز ہیں بتویز قوم پیدا ہوگی سوال کرنا کون سی بتویز ہی ہے اور میں نے کسی سٹورنٹ کو بھی بتویز آنا لہجے میں سوال کرتے ہوئے پرائی منیسٹر صاحب سے نہیں دیکھا ہے لیکن کسی کے جلسوں میں نارے لگاتے ہیں بتویز کے ٹیکر پرائی منیسٹر سے سوال کرتے ہیں بتویز بھئی آپ ان کو اپنے جلسے کرنے نہیں دیتے تو کس سے کریں اسی کے اوپر یعنی کہ یہ قوم بتویز ہے یا نہیں ہے اسی کے اوپر ریپبلک پالیسی والوں نے ایک سروے کیا اور وہ سروے کا جو ہے نا وہ میں ریزولٹس بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس میں انہوں نے کہا جی بعض حلقے پاکستانی نوجوان نسل کو بتویز قرار دے رہے ہیں تاہم معاشرے میں بڑھتی ہوئی سماجی معاشی اور سیاسی نامواریوں کی وجہ سے عوام بے چین ہے اور اس وجہ سے سماجی ترتیب بھی تاتل کا شکار ہے آپ کے خیال میں کیا پاکستانی نوجوان نسل بتویز اور کچھ فہم ہے اس کے اوپر چار آپشن دیئے گئے جی ہاں جی نہیں ففٹی ففٹی معلوم نہیں جس پہ تین پرسنٹ نے کہا جی ہاں جی پاکستان کی جو نسل ہے وہ بتویز ہے جبکہ نائنٹی فور پرسنٹ نے کہا جی نہیں پاکستان کی یہ نسل بتویز نہیں ہے پرابلم یہ ہے کہ آپ نے ان کو سپریس کر کے رکھا ہوا ہے آپ نے ان کو دبا کے رکھا ہوا ہے آپ ان کو جو ہے نا وہ دبائے جا رہے ہیں تو وہ بیچارے کیا کریں اس کے علاوہ ان کے پاس کیا حل ہے تو احمد وڑایت صاحب جو ہے نا وہ ٹویٹر کے اوپر لکھا کرتے ہیں انہوں نے دس پدنا سوال لکھے ہیں وہ جو نوجوان نسل ان سے پوچھتی ہے وہ جو نوجوان نسل اس فرسودہ نظام سے پوچھ رہی ہے اور اس کے جواب میں ایک یہ جواب دیا جاتا ہے بتتمیز کیونکہ نوجوان ناظرین کرام میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ کھڑے ہو چکے ہیں وہ سوال پوچھ رہے ہیں اور ان کے لیے جو پرانا فرسودہ نظام ہے اس کے لیے بری خبریں ہیں بری خبریں ہیں اور صرف اور صرف بری خبریں ہیں اب انہوں نے کچھ سوال لکھے ہیں وہ سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ان کے جوابات بھی دیکھ لیجئے اب دیکھئے کہ کس طرح سے جو ہے نا انہوں نے اس کو بڑی ترتیب کے اندر پیرویا ہے تو احمد وڑایت صاحب کہتے ہیں آپ صحافی تھے لیز پر پیٹرول پمپ کیوں ملا مظہر بگر آج کچھ سوال کہہ جائے اور ایسا ہے تو جواب ملے گا تم بتتمیز ہو آپ کو وزارت کیسے ملی تم بتتمیز ہو آپ کرکٹ بورڈ کے چیئرمن کیسے بنے تم بتتمیز ہو آپ کو پلوٹ کین خدمات پر ملا جواب تم بتتمیز ہو صحافی تھے تو توچہ خانہ سے گھڑیاں کیسے لیں جواب تم بتتمیز ہو آپ صحافی تھے چیئرمن شپ پر داؤ چیئرمن شپ پر داؤ کیسے لگایا تم بتتمیز ہو آپ کو وزارت ریلوے کا ترجمان کس نے لگوایا تم بتتمیز ہو آپ نے سرکاری پیسے پر حج کیوں کیا تم بتتمیز ہو آپ حکمرانوں کے مدہ سرا کیوں بنے تم بتتمیز ہو آپ کو ایک کے بعد ایک تمغاکن خدمات میں ملا تم بتتمیز ہو آپ تیس سال سرکاری نوکری کے بعد پھر بھرتی ہو گئے تم بتتمیز ہو آپ کو لندن امریکہ میں سفیر کس بنیاد پر لگایا گیا تم بتتمیز ہو آپ پینشن کے ساتھ لاکھوں روپے تنخواہ بھی لیتے ہیں تم بتتمیز ہو آپ نے اربون روپے کی جائدات کیسے بنائی تم بتتمیز ہو آپ ٹیکس کیوں نہیں دیتے تم بتتمیز ہو تنظر کرام اس طرح کی ایک لمبی لسٹ ہے جو ان صاحب نے لکھی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ صحیح معنوں میں ترجمانی کی ہے کہ یس اسی طرح کی چیزیں کی جارہی ہیں اسی طرح کی چیزیں پوچھی جارہی ہیں اور اسی طرح سے کہا جارہا ہے اور جواب ایک تم بتتمیز ہو تم بتتمیز ہو تم بتتمیز ہو تم بتتمیز ہو یہ کہا جا رہا ہے یہ اس وقت کی سچویشن ہے لیکن اگر میں آپ کو بتا رہا ہوں نوجوان نسل کھڑی ہو چکی ہے اور نوجوان نسل اب کسی چیز پر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے لوگ صرف عمران خان کے لیے نہیں پاکستان کے لیے کھڑے ہو چکے آپ بخیل لکھے خدا حافظ پاکستان سلام بات